اسلام علیکم لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں درک شائر فان مسلم لگ نون نے ٹکٹ درخواستیں وصول کرنے کی مدت میں توسیع کر دی ہے درخواستوں کی ڈیڈ لائن دس نومبر سے بڑھا کر بیس نومبر کر دی گئی ہے مسلم لگ نون الیکشن سیل کے جانب سے مراسلہ جاری افضلات کے لئے بات کرتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف حسن رزا سے حسن اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ ملکل پاکستان مسلم لگ نون کے جانب سے جو چیف الیکشن سیل ہے اس آدھار ان کی جانب سے سلکر جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پارڈی ٹکٹ جنرل الیکشن دوہزار چوبیس کو منطلع کیا جاتا ہے جو وجہ سموگ وزبی لاکڈاؤن اور بینک تاثیلات اب کی وجہ سے اپنی درخواست مرخواہ بیس نومبر دوہزار سیسٹ پارٹی کے مرکزی سیکریٹیریٹ وان ایٹی ایس بلا سمال اٹرون لاہور میں جمع کروا سکتے ہیں پہلے دس نومبر کی تاریخ رچی گئی تھی لیکن اب ٹکر درخواست جمع کروانے کی تاریخ میں توصیح کرتے ہوئے بیس نومبر تاریخ مقرر کی ہے اور اس میں واضح طور سے یہ بھی لکھا ہے کہ درخواست کی فیس بزریہ بینک رافت یا آن لائن ٹرانسفر یا بینک ڈیپوزٹ کی صورت میں جمع کروائی جاتا ہے اور یہ وہ بینک رافت ہے کہ جو ٹکر درخواست کے ساتھ جمع کروائی جاتے ہیں جس کے لیے ایک سے دو لاکھوں کا مقرر فیس کی گئی ہے وہ ادرخواست کے ساتھ جمع کروائی جاتا ہے حسن یہ بتائیے اس سے پہلے مسلم نون کے جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مشکل وقت میں پارٹی چھوڑنے والوں کو ٹکٹیں نہیں دی جائیں گی کیا اس فیصلے میں اب کوئی نرمی کی گئی ہے دیکھیں ابھی تو اس سے متعلق کوئی ایسا فیصلہ نہیں سامنے آیا مسلم نون کی جانب سے لیکن جو سرکلر جاری کیا گیا ہے اس نے کلیر محسن یہ کیا گیا ہے کہ جو ٹکٹ سے متعلق ہے جو ٹکٹ درخواستوں سے متعلق ہے ابھی صرف درخواست سے مصول کی جا رہی ہیں جو بھی اس نومر تاک ہوں گی اس کے بعد یہ اس طرح کے فیصلے مسلم بھی گنون کرے گی اور پھر کوئی پرینس کافرس نہیں اگاہ کیا گیا شکریہ حسن رضا آپ ہمیں تفصیل انعگاہ کر رہے تھے مسلم نون کے صادر شہباز شریف سے نوابزادہ میر حاجی لشکری خان رئیسانی کی ملاقات ملاقات میں ملک کی مجموعی سے اتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا شہباز شریف کی حاجی لشکری خان رئیسانی کو مسلم نون میں شمولیت کی دعوت شہباز شریف نے کہا کہ بلوجستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے نوجوانوں کو تعلیم دینا اور ہنرمند بنانا ترقی کے عمل کا حصہ ہے تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں حسن رضا سے حسن اگاہ کیسے جی بلکل وزیر اعظم سابق اور پاکستان مسلم نون کے صدر میں محمد شہباز شریف سے نوابزادہ میر حاجی لشکری خان رئیسانی کی ملاقات ہوئی اور شہباز شریف نے آمد پر حاجی لشکری رئیسانی اور دیگر اہنماؤں کا استعمال کیا میر حمایوں کرد اور دیگر اہنماؤں بھی ملاقات میں جو ہے وہ شریک سے ملاقات میں وہ کی مجموعی چاسی دھوٹے حال پر بھور کیا گیا شہباز شریف کی حاجی لشکری رئیسانی کو مسلم نون میں شمولیت کی دعوت دی گئی حاجی لشکری رئیسانی نے پارٹی میں شمولیت کی دعوت دینے پر شہباز شریف کا شکریہ دار کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ سناسیوں دوستوں سے مشاورت کے بعد اپنے خیصلے سے اگاہ کروں گا جو ہے حاجی لشکری رئیسانی نے کس اکتوبر کمینار پاکستان پر کامیاب جلسے پر شہباز شریف کو مبارت پا دی بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے شباز شریف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کی ترقی پر جو ہے ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے پاکستان کی ترقی اور بلوچستان کی ترقی اور عباب کے حفوق کی فرامی نوازشیز کا ہمیشہ سے ایک تلیدی ایجنڈا رہا ہے گوادر سی ٹانک اور ترقی کا عمل بلوچستان کیلئے گیم چینجر ثابت ہوگا اور سولہ ماہ کے دوران بطور پاکستان بلوچستان کے سب سے زیادہ دورے کیے بلوچستان نے ڈانر سکول کی بنیاد رکھی گئے انہوں دوانوں کو تعلیم دینا انرمند بنانا ترقی کے جو ہے وہ پروسس کا حیثہ رہا اور اللہ تعالی نے دوبارہ موقع دیا تو شباز شریف نے کہا بلوچستان کو ترقی کے عمل میں تاریخی حیثہ لیں گے اور بلوچستان سمیت تمام شاسی قوتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے آپ کا بہت شکریہ حسن رضا شادرہ پولیس کی کاروائی ہے اگواہ ہونے والا مگوی شہزاد وازیاب کرا لیا گیا ہے ملزمان کے قبضہ سے ڈیڑھ کلو سے زائد منشیات برامت اور گرفتار ملزمان میں ارسلان کامران اور آصف شامل ہیں مقدمہ درش کر لیا گیا ہے اس وقت آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں شادرہ پولیس کی کاروائی ہے اور اگواہ ہونے والا مگوی شہزاد وازیاب کروا لیا گیا ہے ملزمان کے قبضہ سے ڈیڑھ کلو سے زائد منشیات برامت بھی کر لی گئی ہیں اور گرفتار ملزمان میں ارسلان کامران اور آصف شامل ہیں مقدمہ درش کر کے تفتیش بھی جاری ہے تو اس وقت آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں شادرہ پولیس کی کاروائی کے بارے میں اگواہ ہونے والا مگوی شہزاد وازیاب کروا لیا گیا ہے شادرہ پولیس کی کاروائی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اگواہ ہونے والا مگوی بازیاب کروا لیا گیا ہے ملزمان کے قبضہ سے ڈیڑھ کلو سے زائد منشیات برامت گرفتار ملزمان میں ارسلان کامران اور آصف شامل ہیں آپ کو بتائیں کہ اگواہ کاروں کے تیانب سے اگواہ کیا گیا مگوی شہزاد بازیاب کروا لیا گیا ہے پولیس نے ملزمان کے قبضے سے ڈیڑھ کلو سے زائد منشیات برامت کر لی گئی ہیں شادرہ پولیس نے یہ کاروائی کی ہے اور کاروائی کے بعد فوٹیجز بھی جاری کر دی گئی ہیں یہ مناظر بھی ٹیلیون سکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اغواہ کاروں سے مغوی کو بازیاب کروا لیا گیا ہے مغوی شہزاد کو پولیس نے بازیاب کرا لیا ہے جبکہ اغواہ کاروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تفصیلات کے لئے بات کرتے ہیں شہزیب شہزاد سے شہزیب اس کاروائی کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے جبکل یہ پولیس کی کاروائی سے یہ کاروائی کی گئی ہے شاملہ جس کو نوجوان کو اغواہ کیا اور ماں کی مغوی شہزاد کو بازیاب کروا لیا گیا ہے جسی ملزمان کے علاقے میں منشاہ سوشی کرتے کی گرفتار کیا گیا ہے جو کہ پولیس پارٹی کو دیکھ کر آگے اور مضحمت کرنے کی بھی کوشش کی لیکن پولیس نے ان کو جبکلی رکھتار کرنے گیا ہے اور ان ملزمان نے کامران اور آسف مہمی ملزمان دوشہ میں ٹھیک ہے شہزے بہت شکریہ آج تاجروں کو کاروبار کرنے کی اجازت کے باوجود پولیس کا مارکیٹوں میں کریک ڈاؤن متعدد مارکیٹس اور ناشا پوائنٹس کو بند کرا دیا تاجر آنما نائیم میر کہتے ہیں مارکیٹیں بند کرانے کے لئے پولیس نے دھاوا بولا مزیرالہ پنجاب نے مارکیٹیں اور دکانیں زبردستی بند کرانے کے واقعے کا نوٹس لیا عبدالقادر کی رپورٹ دیکھ حکومت کی جانب سے سمال لوگڈان میں نرمی لیکن پولیس کی ہر درمی اردو بزار مکلوڈرور انارکلی کیمرہ مارکیٹ اور دیگر مارکیٹیں زبردستی بند کروا دی گئیں تاجروں کا کہنا کہ صبح صویرے ہی پولیس نے ہماری دکانیں بند کروا دی ناشتہ پوائنٹس کے مالکان کہنے لگے ہمارا سارا خانہ ضائع ہو گیا ہے ہم سے ہماری روزی روٹی نہ چھینی جائے ہم ادھر جوب کرتا ہوں دھیاڑی ملتی ہی ڈیلی کی تو گھر بہیتا ہوں کیونکہ آج انہوں نے پورا بزار بند گیا اور میں پریشان ہو کہ بیٹھوں کہ میں دھیاڑی کہاں سے بھیجوں گا گھر ہے سبو سبو ناشتہ لگانے آیا تھا تو ایسا چو صاحب آئے ہیں دوسری جانب صدر ایڈی میٹ مارکٹ شاہ علمی عمر جاوید بٹ کی رہائشگیہ پر رات کے اندھیرے میں پولیس کا چھاپا تاجی رہنما کو مارکٹ بند کرنے کا اعلان کرنے کو کہا گیا عمر جاوید بٹ کہتے ہیں پولیس افسران ایسے اقدام سے تاجروں اور حکومت کے درمیان منفی رویے کو فروغ دے رہے ہیں کمیشنر صاحب کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن کیا گیا جس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ جمعے والے دن تاجروں کو مارکٹ کھولنے کی اجازت ہے ہمیں فون کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کل گھر سے باہر نہیں نکلنا اور آپ نے مارکٹیں نہیں کھولنی اس کے علاوہ میرے گھر کے باہر پولس آئی اور چادر اور چار دواری پمال کرنے کی کوشش کی گئی اور حراسہ کیا جا رہا ہے تاجروں کو اور پاکستان انجمن تاجران کی سپریم کونسل کے چیرمن نائی میر کا کہنا تھا کہ پولیس کا مارکٹوں پر دھاوہ بولنا حکومتی نوٹفکیشن اور ہماری انڈرسٹیننگ کی خلاف برزی ہے دکانوں پر اور مارکٹوں پر پولیس نے دھاوہ بولا ہے اور ہمیں حراسہ کیا جا رہا ہے کہ آج یعنی دس تاریخ کو دس نومبر کو بروز جمعت المبارک بھی کاروبار اور دکانیں بند کی جائیں جبکہ یہ معاہدے کے اور اس سوفٹ ارینجمنٹ کے برخلاف ہے بلکہ اس سوفٹ ارینجمنٹ کا نوٹفکیشن بھی جاری ہوا تھا اس نوٹفکیشن کی کھلن کھلا حکومت پنجاب خلاف ارزی کا پولیس کی جانب سے انارکلی میں لگی تمام ریڈیوں کو اٹھوا دیا گیا موسم بدل گیا ڈینگی مچھر کے تیوت نہ بدلے شہر میں ڈینگی کے مزید تیراسی صوبہ بھر میں دو سو انیس مریض سامنے آ گئے رواسہ لاہور میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تداد چار ہزار آٹھ سو ارسٹھ ہو گئی ہے ڈینگی مچھر کے وار مزید شہری بیمار شہر میں ڈینگی بخار کا زور برقرار ہے لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تیراسی نئے مریض سامنے آئے صوبہ بھر میں دو سو انیس نئے مریضوں میں ڈینگی بخار کی تزدیق ہوئی گجنوالہ میں اکتالیس فیصل آباد اٹھائیس راولپنڈی چوبیس ملتان میں تائیس نئے مریض ریپورٹ ہوئے اسی طرح ساہیوال میں چار سیالکوٹ اور ویہاڑی میں تین تین مریض سامنے آئے رمیسہ لاہور میں ڈینگی کے کنفر مریضوں کی تعداد چار ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ ہو گئی لاہور کے اسپطالوں میں اس وقت ڈینگی کے اکانویں مریض زیرے علاج ہیں پنجابر کے اسپطالوں میں ڈینگی کے ایک سو چھالیس مریض داخل ہیں سیکرٹری صحت علی جان خان کا کہنا کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے محول کو ساف اور خوشک رکھیں بارش کے بعد شہر کا موسم تبدیل سموک کے بادل چھٹ گئے تھنڈی ہواں چلنے سے موسم سرد ہو گیا شہر کا ٹمپریچر 21 ڈگری سینٹیگریٹ ریکارٹ کیا گیا تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں حمزہ خرشید سے حمزہ گاہ کیچے کا آج بلکل میں اس کے موجود ہوں ابوٹ روڈ پر اور شہر لاہور میں آج صبح تیز اور ہلکی بارش کے بعد شہر لاہور کا موسم جو ہے وہ خاصا خوشکربار ہو چکا ہے اس وقت بھی شہر لاہور میں تھنڈی ہواں کی وجہ سے جو ہے وہ شہر لاہور کا موسم خاصا خوشکابار ہے اور بادلوں کے سائے میں ہے اس وقت بھی لاہور اگر میں درجہ حرارت کی بات کروں تو آج کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹیگریٹ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اکیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ اگر میں موجودہ درجہ حرارت کی بات کروں تو موجودہ درجہ حرارت اٹھارہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے آج صبح ہونے والی بارش کے بعد جو سماغ کا خطرہ تھا وہ بھی کم ہوتا نظر آ رہا ہے اگر میں مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس کی بات کروں تو آج شہر لاہور کا مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو آٹھ ایک یو آئی رہا جبکہ جو شہر کے مختلف علاقے ہیں وہاں پر ابھی بھی جو سماغ کا تدارک اور جو ایک یو آئی انڈیکس ہے وہ تقریباً دو سو کے قریب ہے لیکن پھر بھی جو نگران پنجاب حکومت کی طرف سے ظاہر کیا جا رہا تھا کہ سماغ کے جو خطرہ ہے وہ لاہق ہے اور جو ایک یو آئی انڈیکس ہے وہ تین تین سو سے بھی تجاوز کر چکا تھا وہ آج شہر لاہور میں قدرے بہتر ہے جبکہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ بارشی سپیل چلتا رہا اور بارش جو ہے وہ زیادہ دیکھنے میں سامنے آئی تو جو ایک یو آئی ہے وہ مزید بہتر ہو جائے گا جبکہ ماہرین کا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ جو ایک گوڈ ائر کوالٹی انڈیکس ہوتا ہے وہ سو سے نیچے ہوتا ہے آج کا جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے وہ کیونکہ ایک سو آٹھ تک آیا ہے اس لیے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ شہری جب بھی باہر نکلیں جن کو خاص طور پر سانس کا مسئلہ ہو وہ ماسک کا استعمال لازمی کریں اپنا انہیلر ساتھ رکھیں اور اگر کسی کو بھی سماغ کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے سے کوئی بیماری یا پھر شقایت دیکھنے میں سامنے آئے تو ہسپتال سے جلد اس جلد رابطہ کریں جاکہ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب کیونکہ بارش کے بعد موسم جو ہے وہ تیزی سے تبدیل ہونے کا خچہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس لیے اس موسم میں جو ہے وہ احتیاط جو ہے وہ لازم بنائیں جو گرم کپڑے ہیں ان کا استعمال لازم کریں تاکہ کسی بھی قسم کی جو موسمی بیماری ہے اس سے بھی بجا جانسے گئے لہور میں بارش نے سموک کو پچھلے قدموں پر دھکیل دیا سموک نے کئی ہفتوں سے لاہور میں اپنے پنجے پوری مضبوطی سے گاڑے ہوئے تھے جس کے باعث سانس اور آنکھوں کی انفیکشن کے امراض میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر حکومت پنجاب کو تعلیمی اور سرکاری اداروں میں چھٹیوں کا بھی اعلان کرنا پڑا اس دوران کئی ایک مواقع پر شہر کا اوسط ائر کوالٹی انڈیکس چار سو کی انتہائی تشویشناک سطح سے بھی تجاوز کر گیا ان حالات میں سب کی نظریں آسمان پر جمع ہوئی تھی کہ بارش ہی صورتحال میں بہتری کا واحد ذریعہ ہے بلاخر انتظار ختم ہوا اور بادل برسنے سے سموک کی شدت میں بھی نمائع کمی آ گئی بارش کے باعث شہر کا اوسط ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو پچیس کی قابل اتمنان حد تک نیچے آ گیا جس پر سبی نے سکھ کا سانس لیا بارش کے باعث خونکی میں بھی اضافہ ریکارڈ کی آ گیا ہے سوہل کیسر لاہور نیوز لاہور کی تاجر برادری انتظامیہ کے روئے پر شدید برہم ہے کہتے ہیں نگران وسیر اعلیٰ کے حکم پر مارکٹیں کھولیں حکومتی اجازت کے باوجود تاجروں کو حراسہ اور زور زبردستی کرنا کسی صورت قبول نہیں سموک چھٹ چکی ہے ہفتے کے روز کاروبار کی اجازت دینے کا مطالبہ کرتے ہیں سمارٹ لاکڈاؤن پر انتظامیہ اور تاجروں کے درمیان شپ کلش لاہور پریس کلم میں مرکزی چیئرمن سپریم کونسلال پاکستان انجمن تاجران نئی مرد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کے ساتھ جمعہ رات اور جمعہ کو کاروبار کرنے اور ہفتہ اتوار کو مارکٹیں بند کرنے پر اتفاق ہوا اس سوالے سے نگران وزیراعلا محسن نکمی کے بھی واضح احکامات اس کے باوجود پولیس کی جانب سے تاجروں کے گھروں پر چھاپے ان کو حراسہ کرنے اور زبردستی دکانیں بند کرانے کی پرزور مضمت کرتے ہیں ہمارے شہالمی مارکٹ کے تاجر کے ساتھ پولیس گردی بھی کی گئی ہمارے صدر عمر جعوید بڑھ صاحب کے ساتھ رات کے ساڑھے بارہ ایک بجے اور ہمیں کہا گیا کہ ابھی آپ اطلاعات کریں کہ صبح مارکٹیں بند ہوں گی ہم نے کہا جی کہ یہ ممکن نہیں ہے اس کا بقاعدہ حکومت نے نوٹفکیشن جاری کیا ہے بارک اپ صبح جب ہم اپنی مارکٹوں میں پہنچے تو ہم سے پہلے پولیس پہنچ چکی تھی صدر انجمن تاجران لاہور شاہد نظیر اور دیگر تاجروں نے کہا کہ ڈنڈوں کے زور پر ہمارے ورکرز اور سیکیورٹی گارڈز کو گرفتار کیا کیا ہم وزیراعلا کے حکم پر دکانیں کھول رہے تھے لیکن پولیس نے کیا کیا آج کا واقعہ افسوسناک ہے وزیراعلا تحقیقات کرائیں سموک چھٹ چکی اب لوک ڈاؤن پر نظر سانی کریں تاجر رہنماؤں نے گھروں پر پولیس چھاپوں کی تحقیقات کرا تاکہ ذمہ دران کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا کیمرمن بابر ریاض کے ساتھ عبدالقادر لاہور نیوز نگران وزیراعلا پنجاب کا میو ہسپٹل کا دورہ ڈھائی سال سے خراب لیڈی ایچسن سڑک کی بھی سنی گئی سڑک کو فوری طور پر کارپٹ کروانے کا حکم دیا گیا اڈھائی سال سے تعمیر کے مرتضی لیڈی ایچسن ہسپٹار روڈ کی سنی گئی نگران وزیراعلا کی حدایت پر چیف کارپوریشن آفیسر اکبال فرید لیڈی ایچسن ہسپٹار روڈ پر پہنچے ایم او انفرسٹرکچر میاں ساکب نے بریفنگ دی ایڈمسٹریٹر لاہور رافیہ حیدر نے سڑک کو فوری طور پر کارپٹ کروانے کا حکم دے دیا چیف کارپوریشن آفیسر اکبال فرید کا کہنا ہے کہ سڑک کی تعمیر کے لیے ریڈز دوبارہ لگانے کے حکامات دے دیے ہیں یہ ہم میٹنگ کریں گے ایڈمسٹریٹر سے اور کوشش ہے کہ دس دنوں کے اندر انشاءاللہ اس کی روڈ کی ہم تعمیر مکمل کر سکے ایم او انفرسٹرکچر میاں ساکب کا کہنا ہے کہ میٹرو پلٹن کارپوریشن نے روڈ کارڈ کا تخمینا دو کروڑ لگایا تخمینا واسا کو بجوا دیا گیا تھا مگر واسا نے رقم ریلیس نہ کی پبلک کی ڈیمانڈ پر اور لوگوں کی تکلیف کو مدر رضا رکھتے ہوئے ہم نے اپنے ایم سی ایل کے فنڈ سے یہ پروجیکٹ لانچ کر دیا اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اڑھائی سال کے بعد چھسو میٹر لمبی روڈ کا تخمینا دو کروڑ سے بڑھ کر چار کروڑ ہو چکا ہے مزیراعظم کے معاونے قصوصی اور چیئرمن علماء کونسر علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ پاکستان کے اندر کسی بھی سطح پر مسلح جا رہیت کی اجازت نہیں پاکستان کے عوام اور ریاستی ادارے پر حملے غیر شریح ہیں اوائی سی اجلاس میں پاکستان فلسطینیوں کی آواز بنے گا راہیل علی کی ریپورٹ دیکھئے مزیراعظم کے معاونے خصوصی اور چیئرمن علماء کونسر علامہ طاہر اشرفی نے بحریہ ٹون مسجد میں نماز جمع کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ ریاست مقالف اناثر کے خلاف کاروائیاں ہونی چاہیے ملک میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا کہ پاک فوج اپنی جانے قربان کر کے ملک کا دفاع کر رہی ہے پاکستان کے عوام اور ریاستی اداروں پر حملے غیر شریح ہیں گزشتہ دو ہفتوں کے دوران پاکستان کے اندر دہشتگردی کے حملوں میں اضافہ ہوا ہمارے فوج کے جوان اپنی شہادتیں خوابو خیبر پختونخواہ میں ہوں خوابو بلوچستان میں ہوں خوابو پنجاب میں ہوں یا سن میں ہوں وہ اپنی شہادتیں دے کر پاکستان کی بنیاد کو اور پاکستان کے امن اور استحکام کو مضبوط بنا رہے ہیں علامہ تاہیر اشرفی نے کہا کہ پوری امت مسلمہ کی نظریں آئیسی کے اجلاس پر ہیں دعا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جو فرسین کے مسلمانوں کے زخموں پر مرہم ثابت ہو پوری مسلم امہ اور عالمی دنیا کی نظریں ریاض کی طرف لگی ہوئی ہیں ہم امید کرتے ہیں اور ہماری توقع ہے اور ہماری خواہش ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ریاض سے ہماری مسلم قیادت کو ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق دے جس سے مسلم امہ کے یہ جو زخموں سے خون بہرہا ہے اس پر صرف مرہم پٹی نہ ہو بلکہ اس کا مستقل حل لکھ لے فلسطینیوں کو ایک ازاد خودمختار ریاست ملے جس کا دار الخلافہ القدس ہو علامہ تاہیر اشرفی کا کہنا تھا کہ پاک فوج دشمنوں پر نظر نہ رکھے تو آج ملک میں لیبیا اور یمن جیسے خالات ہوں سابق وفاقی وزیر سید خرشی شاہ نے کہا ہے کہ نون لگ نگرا حکومت میں شامل ہے لیول پلینگ فیلڈ کیسے ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کسی سے اتحاد نہیں کرے گی الیکشن پینکچر کیے گئے تو بہت بڑا نقصان ہوگا پیپلز پارٹی کے سینئر رحمہ خرشی شاہ کی لاہور آمد پارٹی رحمہ نوی چودری اور سونیا خان کے گھر گئے خرشی شاہ نے نوی چود سے ان کے اہلیا ہے جبکہ سونیا خان سے ان کی والدہ کی وفات پر تازیت کی میڈیا سے گھتو کرتے ہوئے سینئر خرشی شاہ کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں سرپرائز دے سکتی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف جو اتحاد بن رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں یہ خود ہی بن رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سیلیکشن اس ملک کے لیے موت ہے الیکشن پینکچر کیے گے تو بہت بڑا نقصان ہوگا فیر ان فری الیکشنز میں لوگ آئے اپنا ویوز دیں پرائیم ایسٹر پر کوئی افضیشن نہ ہو پنچر اس ملک میں رات کو نہ لگیں اور سسٹم نہ بیٹھ جائے تو میں سمجھتا ہوں تو ہمارے اقالم ہی بہتر ہو سکتی ہے اگر یہ سیلیکشن کی ان لوگوں نے پھر غلطی کی تو پھر پاکستان کے لیے مجھے افسوس کرنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے آج ہماری پوزیشن ہے ہم فلسطین کا مسئلہ پہ بھی نہیں بول سکتے ایسے ہی اپنے مسئلے پہ بھی نہیں بول سکتے نواشیو کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب میں خودشیشہ نے کہا کہ چار دن جل جانے سے سیاستدانوں کا قد بڑھ جاتا ہے لیکن ایسا نہ کر کے نواشیو کا قد چھوٹا ہوا ہے ہم نواشیو کی طرح ریڈ کارپٹ نہیں صرف شفاف الیکشن چاہتے ہیں اگر میاں پہلے بھی کبھی نہیں ہوا تھا کہ ہائی کورٹ کا ریجسٹرار جو ہے وہ ائرپورٹ پہ جائے اور پھر جا کے تھم لے لے اور پھر جا کے جائے تو یہ جو میاں صاحب کر رہے ہیں مجھے میاں صاحب کے لیے بڑی عزت اور اترام ہے اور خواہش بھی ہے کہ وہ سیاستدان نظر آئے تو اس طریقے سے وہ چھوٹا سا بن جاتا ہے چھوٹا بالکل چھوٹا کورٹ شیشا نے کہا کہ آصب زرداری خاموش نہیں ڈٹ کر بو رہے ہیں کیونمین فیصل کے ساتھ محمد یاسین لہو نیو سی سی پیو لاہور پلال صدیق کمیانہ کہتے ہیں کہ منشیات کے مقروض ہندے میں ملوث افراد معاشرے کا ناصور ہیں صوبائی دار الحکومت میں بجلی چوروں کے خلاف بھی بلا امتیاز کریکٹہ انشاری ہے قانون شکن اناصر کی سرائیت کے مستحق نہیں لاہور پلیس بجلی چوروں اور منشیات فروشوں کے خلاف متحریک سربرا لاہور پلیس بلال صدیق کمیانہ کا کہنا کہ رماسال بجلی چوری کے 18,107 جبکہ منشیات فروشی کے 9,360 مقدمہ درج کیا گئے اکبال ٹاؤن ڈویجن میں بجلی چوری کے 3,338 صدر میں قدموں کا اندراج ہوا سٹی ڈویجن میں 3,618 جبکہ سیول لائنز میں 1,320 مقدمہ درج کیا گئے اکبال ٹاؤن ڈویجن میں منشیات فروشی کے 1,371 صدر میں 1,189 مقدمہ درج کیا گئے کینٹ میں 2,029 مارڈل ٹاؤن میں 1,791 مقدموں کا اندراج ہوا سٹی میں 1,984 جبکہ سیول لائنز میں 1,006 مقدمہ درج کیا گئے منشیات فروشی میں ملاویس گرفتار ملسیمان کے قبضے سے 5,921 کلو سے زائد چرس 147 کلو سے زائد ہیروین 50 کلو سے زائد آئیس جبکہ 1,49,860 لٹر شراب برامت کی گئی سی سی پیو لاہور بلال صدیق کمیانا نے پولیس کو لسکو اور زلائی انتظامیہ کے ساتھ مل کر بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کرنے کی ہدایت کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں کہ پولیس فورس کی نفسیاتی پروفائلنگ کا عمل تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے کسی بھی نفسیاتی آرزے کے شکار اہلکاروں کو ہر ممکن سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے پولیس کے اندر تف ڈیوٹی آورز کنسسٹنٹ یا پرسسٹنٹ بیماریاں مینٹل ہیلتھ ایشوز ایک فیملی جس میں نوکری ختم ہو جائے اس کے پیارے پیارے بچوں کا کیا بنتا ہے اس سارے باتیں دوبارہ ذہن میں لائیے اور ایک شخصیت کو ذہن میں لے کر آئیے شاہد جائے سینٹرل پولیس آفیس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے کانسٹیبر شاہد جڈ کی ملاقات آئی جی پنجاب نے شاہد جڈ سے خیریت علاج معالجے اور ڈیوٹی بارے دریافت کیا ملاقات میں شاہد جڈ کے تین بیٹے اور بیٹی بھی موجود تھی آئی جی پنجاب کی شاہد جڈ کے بچوں سے تعلیم بارے گفتگو اظہار شفقت کیا شاہد جڈ نے بہترین علاج کروانے پر آئی جی پنجاب کا شکریہ دا کیا آئی جی پنجاب نے شاہد جڈ سے پیشا ورانہ فرائز کی ادائیگی اور کانسٹیبری کے مشکلات بارے بھی دریافت کیا یہ بتاؤ کہ جب یہ غلط قسم کی ویڈیو ریلیز کر دی اور لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں میرا بھی مزاق اڑاتے ہیں تو آپ کے فادر کی بھی تصویر میرے ساتھ لگاتے ہیں کبھی پاپڑ کے کبر پھر کبھی کہیں آپ کو کیسا لگتا ہے تو پھر ان کو کیا پیغام دیں گے آپ چڑنا لگتا ہے آئی جی پنجاب کا کہنے کے پولیس فورس ہیلتھ ویل فیر کے سلسلے میں نفسیاتی پروفائلنگ کا عمل تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے سٹریس بائی پولر ڈیس آرڈر اور کسی بھی نفسیاتی آرزے کا شکار اہلکاروں کو علاج معالجے میں ہر ممکن سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے پولیس اہلکاروں کو دورانے ڈیوٹی بہترین محول اور سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں کانسٹیبل شاہد جٹ اور اس کے بچوں کو سینٹر پولیس آفیس کا دورہ بھی کروائے گیا اے آئی جی ایڈمن امارہ اتر اور ایس ایس پی ایڈمن لاہور آتیف نظیر سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے مارکٹ میں گندوں مہگی چکی مالکان نے بھی آٹے کی قیمت میں تین روپے فی کلو اضافہ کر دیا چکی آٹے کی قیمت ایک سو بہتر روپے سے بڑھ کر ایک سو پچھتر روپے فی کلو دس کلو آٹے کا تھیلہ چودان سو اسی روپے میں فروقت ہونے لگا لاہور آٹا چکی اونر ایسوسییشن نے چکی آٹے کی قیمت میں تین روپے فی کلو اضافہ کیا جس کے بعد قیمت ایک سو پچھتر روپے فی کلو ہو گئی ذرائع کے مطابق سرکاری قیمت پر گندم کی ادم دستیابی پر آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں 48 سو روپے والی گندم کی بوڑی بڑھ کر 53 سو روپے کی ہو گئی آٹے کی قیمت میں مزید اضافہ متوقع گیس کی قیمتیں تو بڑھ گئی ہیں مگر سارفین کے مسائل جون کے تو ہیں سردی کی آمد کے ساتھ ہی شہر کے مختلف اراکوں میں گیس نایاب ہو گئی دل محمد روڈ والی سٹریٹ کے رہاشی گیس کو ترس کر رہ گئے گیس کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ مگر گیس دستیاب ہی نہیں شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی بندش اور کم پریشر کی شکایات بڑھنے لگیں موسم سرما کے آغاز پر ہی سوئی گیس سارفین سر پکڑ کر بیٹھ گئے دل محمد روڈ والی سٹریٹ سے گیس گائب شہری بزار سے ناشتہ اور کھانا لانے پر مجبور ہیں خوش رہاشی الپی جی پر گزارہ کر رہے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ دن بر گیس کا انتظار رہتا ہے گیس آ بھی جائے تو کم پریشر کے باعث چائے بنانا بھی مشکل ہوتا ہے ہر ماں گیس کا بل بھی ادا کر رہے ہیں اور الپی جی بھی خریدنے پر مجبور ہیں پریشر کا مسئلہ ہے گیس صبح کے ٹائم آتی ہے اور بالکل اس کا پریشر کام ہوتا ہے ناشتہ بنا نیمی مسئلہ ہوتا ہے جب بندہ اٹھتا ہے اتنی دیر میں گیس چلی جاتی ہے تو بہر میں بھی ٹائمینگ ہے یہاں تو ہمیں بتا دیا جائے کہ ٹائمینگ کا اصحاب ابھی موسم سرما کا جو اینا ٹائمینگ شیڈول نہیں بتایا گیا اہلے علاقہ نے مزید کہا کہ گیس کی قیمتوں میں تو اضافہ کر دیا گیا مگر گیس پریشر نہیں بڑھایا گیا سوئی ناردرن انتظامیہ ماملے کا نوٹس لے کیامرامین فیسر رحمان کے ساتھ فاہد امین لاہور نیوز حکومت نے گیس کے نرف ایک سو بہتر فیصد جبکہ بجلی چالیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا نوٹس فیکشن جاری کر دیا سارفین کو یکم نومبر سے ہی ادا کرنا ہوں گے آئی ایم ایف کرز کی قسط ملنے کی راہ میں حائل ایک اور رکاوٹ دور گیس کا زوردار دھماکہ بجلی کا بھی جھٹکہ گیس ایک سو بہتر فیصد مہنگی بجلی بل بھی چالیس پیسے فی یونٹ بڑھ گیا اوگرہ نوٹسکیشن کے مطابق مہانہ سو سے تین سو مقاب میٹر گیس کے استعمال پر بل میں چھ سو روپے سے انیس سو روپے کا اضافہ ہوگا بل کنزیومر کے لیے گیس کی قیمت دو آدار روپے کمرشل سارفین کے لیے انتالیس سو روپے سیمٹ انڈسٹری کے لیے چوالیس سو روپے اور سی انجی سارفین کے لیے گیس کی قیمت چھتیس سو روپے فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر کی گئی ہے دوسرے جانب نیپنا نے ستمبر کے لیے فیول کاسٹ ایڈجسمنٹ کی مجھ میں بجلی چالیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا نوٹسکیشن جاری کر دیا ہے سارفین سے اضافی وصولیاں نومبر کے بلز میں کی جائیں گی تاہم اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرس سارفین پر نہیں ہوگا